اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل لیونز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر لالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے نظر اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے جو بڑی افسوس نہ خبر میں اسے کہو گا ایک چل میں ہمارے ملک میں چند شیطان ایسے ہیں جو کسی بھی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ابھی ہمارے آپ اوپ انڈیا کر کے ایک پیج ہے اس نے بہت زبردست شرارت کی اور ویب سائیڈ ہے یہ اوپ انڈیا اس نے زبردست شرارت کرتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی جذبات سے کھلوار کیا اور مذہبی جذبات سے کھلوار کیا اور یہ لکھا اور یہ بتایا کہ حج کے تعلق سے اس نے لکھا کہ مقدس عبادت یعنی حج پر جب توافہ کرتے ہیں کعبت اللہ کا اس وقت پر مسلم خواتین کے ساتھ دوران حج خانہ کعبہ میں نعوذ باللہ دست درازی کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ چھڑخانی کی جاتی ہے ان کو حوص کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایسی اٹھپٹان شر انگیزی پر مسلمانوں میں بیچے نہیں پائی جاری ہے اور اس خبیص پر اور اس ویب سائٹ کے تمام لوگوں پر بقاعدہ کلی کاروائی کا مطالبہ مسلمانوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے اوپ انڈیا نے ایک سہینڈل پر یعنی ٹویٹر پر سنگین افترہ اور جھوٹا الزام لگاتے ہوئے لکھا کہ حج پر مسلم مرد خواتین کو وہاں پر چھڑخانی کرتے ہیں دباتے ہیں بچیوں اور عورتوں کو وہاں پر سیکسول ہرشمنٹ کا نسانہ بناتے ہیں اور ایسی باتیں لکھی ہے کہ جو مجھے بولتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے اس خبیص پر جو ہندی اوپ انڈیا ویب سائٹ کے تمام مالکین پر لگاتار بقاعدہ ہندو بھائی بھی جو مسلمانوں کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر کھڑے ہیں اور وہ اس سنگی سنگی ویب سائٹ ہے کیونکہ یہ سب آرے سے سور سنگیوں کا کام ہے ملک میں نفرت پھیلانا انگریزوں کے دلال رہے ہیں یہ لوگ جنوں نے سوائے نفرت کے کچھ نہیں کیا تو اس سنگی ویب سائٹ کو بن کرنے کا مطالبہ خود ہندو بھی کر رہے ہیں مگر کمال کی بات ہے ہماری بدماش حکومت اتنے ٹوٹ ہونے کے باوجود اب تک اس ویب سائٹ پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی آئیرہ دن بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ہردوار سے اترا کھنڈ سے آ جاتے ہیں کہ مظفر نگر میں کس طریقے سے کابڑیوں نے آتنگوات کا ننگا ناج کھیلا تین دن سے سوشل ویڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کس طریقے سے یہ ایک گاڑی کو توڑ رہے ہیں اس کی چھت پر اس کے کاشو پر مار رہے ہیں چڑ گئے ہیں اور جب گاڑی کا مالک جان بچا کر بھاگا ہے ایک ڈھابے میں تو ڈھابے میں توڑ پھول کر رہے ہیں پولیس والوں سے بھی یہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں ابھی کابڑیوں کا آتنک مظفر نگر میں دیکھنے کو ملا تھا کہ فوراں ہریدوار سے اترکھن کے رڑکی سے بھی قبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی کابڑیوں نے زبردست انداز میں ہنگامہ کیا وہاں پر کابڑیوں نے ایرکشا ڈرائیور کو بری طرح مارا پیتا صرف اتنا ہی نہیں انہوں نے لاتھیوں سے ایرکشا میں توڑ پھول بھی کی اس دوران پولیس یاتریوں کو سمجھاتی نظر آئی لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں سنی زخمی ایرکشن ڈرائیور کو اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کابڑیوں راستے میں آتنک پھیلا رہے ہیں حالانکہ پھر بھی اس کے باوجود بھی مسلمان ان کا احترام کر رہے ہیں بلکہ کئی جگہ پر تو ایسا ہے کہ مسلمان ان پر پول پھیک رہے ہیں ان کے ناشتے کا کھانے کا پانی کا انتظام کر رہے ہیں مگر یہ کامڑیے اس وقت حکومت کا بھی درد اثر بنے ہوئے ہیں ناظر بجٹ دو ہزار چوبیس پچیس کو لے کر زبردستہ ہنگامہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہا ہے اور باہر بھی ہو رہا ہے گزشتکل اپوزیشن پارٹی انڈیا الائنس کے ممبران پارلیمنٹ راکی نے پارلیمنٹ زوردار انداز میں احتجاج کیا مظاہرہ کیا اور اس بجٹ کو تفرقہ آمیز قرار دیا یعنی یہ بجٹ بھی شرارتی بجٹ ہے یہ بجٹ بھی ہندو مسلمانوں کو باٹنے والا بجٹ ہے یہ بجٹ بھی نفرتیں پھیلانے والا بجٹ ہے برکزی حکومت کے پیش کردہ بجٹ پر اپوزیشن کی مخالفت ختم نہیں ہو رہی ہے سمجھوا پارٹی کے ایم پی رام بجٹ میں اس کا ذکر تک نہیں تھا حکومت بچانے کے لئے وہ کچھ ریاستوں کو پیسے دے رہے ہیں اور دوسروں کو نظر انداز کر رہے ہیں ایسی کانگریس کے ریڈر رندیف سنگھ سرجیہ والا اور راہل گاندی اور تمام لوگوں نے اس بجٹ کو تفرقہ آمیز یعنی ہندو مسلمانوں میں تفرقہ کرنے والا اور کئی سٹیٹس کو الگ کرنے والا بجٹ بتایا ہے نظر اتر پردیش کے علی گر سے بڑی افسوسنا خبر آ رہی کہ علی گر مسلم یونیسٹی میں فائرنگ ہوئی جس میں دو زخمی ہوئے ہیں اور حالت فلحال نازک بتائی جا رہی ہے کہ معمولی تنازع پر شر پسندوں نے رجسٹرار آفس میں دو بھائیوں پر گولی چلا دی ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے فائرنگ کے واقعے سے اتر پردیش کے خوف احراس پھیل گیا ہے علی گر مسلم یونیورسٹی کی میڈیکل کالونی میں معمولی جھگڑے کے بعد رجسٹرار آفس میں تائینات ملازمین پر فائرنگ کی گئی دونوں ملازمین گولی لگنے سے شدید زخمی ہوئے ہیں زخمی ملازمین کو علاج کے لئے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج میں داخل کروایا گیا ہے میڈیکل کالج میں پولیس اہلکار فورس کے ساتھ موجود ہیں جانکاری کے مطابق علی گر کے سویل لائنستانہ علاقہ میں مستمی سیٹی کی میڈیکل کالونی میں اے ایم یو رجسٹرار آفیس میں تایونار دو حقیقی بھائیوں کو سگے بھائیوں کو گولی مار دی گئی دونوں بھائی گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں زخمی کو عراج کے لئے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا ہے اور حالت نازک بتائی جا رہی ہے ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ورڈ فیمس مشہور یوٹیوبر دھرو راتھی جو بی جے پی کی آر ایس کی سنگیوں کی پھارتا رہتا ہے یوٹیوبر دھرو راتھی بیس لاکھ روپے جرمانے کا نوٹس اسے دیا گیا ہے حد کے عزت معاملے میں بی جے پی لیڈر کی ارضی پر 6 اگست دھرو دھرو راتھی کو پیش ہونے کا آدیش حکم بھی جاری کیا گیا ہے یہ ارضی بی جے پی لیڈر سریش نکھوہ نے داخل کی دی نکھوہ کا الزام ہے کہ دھرو راتھی نے انہیں تشدد پسند اور ٹرول کہہ کر ان کی توہین کی ساکیت کوٹ نے حکم دیا ہے کہ دھرو راتھی کو سپیڈ پوسٹ کوریئر کے علاوہ الیکٹرونک مور سے بھی سمن بھیجا جائے واضح ہے کہ دھرو راتھی نے ساتھ جولائی دوہزار چوبیس کو اپنے یوٹیوب چینل پر مائی ریپلائی ٹو دی گو دی یوٹیوبرز ایلو شیادو دھرو راتھی ہیڈنگ سے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے بعد نکوہ نے ان کے خلاف حد کے عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا حد کے عزت ارزی میں کہا گیا ہے دھرو راتھی کے لگائے گئے الزامات کے سبب انہیں بڑے پیمانی پر مذہمت اور تذہیق کا سامنا کرنا پڑا ہے ویڈیو میں تمام الزامات بے بنیاد اور بدنیتی سے لگائے گئے ہیں دھرو راتھی نے یہ جو ویڈیو بنائی تھی بی جی پی ریڈر کے خلاف اس کو چوبیس ملین ویوز ملے ہیں جبکہ اسے تری پائنٹ ٹو ملین لائکس ملے ہیں درخواست میں کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس ویڈیو کے ویوز اور لائکس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بی جی پی ترجمان نے کہا کہ اس سے غلط بات عوام تک پہنچ رہی ہے بڑی افسوس نا خبر پھر آ رہی ہے جیہا گزش تکل میں نے آپ کو مہاراشت کی ایک خبر بتا آیا تھا کہ سمرین نامی ایک شادی شدہ مسلم عورت گجیندر کے بھگوہ لوٹ ریپ کا شکار ہوئی اس کے عشق میں فسی جان میں فسی اور پھر اس کا بڑا برا انجام ہوا یہاں تک کہ اس کے دو بچوں کو بھی گجیندر اور اس کے ساتھی نے بلکل بڑی بیرہمی کے ساتھ ایک چار سال کا بچہ اور ایک دو سال کا لڑکہ دونوں کو بہتی ندی میں پھینک دیا اب خبر آرہی ہے کشینگر سے کہ کشینگر کی شبنم خاتون بھی بھگوہ لوٹ ریپ کا شکار ہوئی عاشق نے دو سال میں دو بار حمل گرانے کی دو دی اور پھر آخر میں چھوڑ کر بھاگ گیا اوہ میری بیٹی ہو میں اکثر کہہ رہا ہوں یہ جو کالج میں اسکول میں ٹیوشن کلاسز میں یہ بیٹیاں بھگوہ لوٹ ریپ کا شکار ہو رہی ہے کسی غیر مسلم کے عشق کے جال میں پھنس رہی ہے یہ پورا منظم پری پلان ایک سازش ہے جس کے ذریعے سے مسلم بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلم کہ کوئی ان کو ہائر ایجوکیشن دینے کی ضرورت نہیں ورنہ یہ بچیاں ایسا کام کر رہی ہے کہ نہ ادھر کی رہ رہی ہے نہ ادھر کی رہ رہی ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تلنگانہ سے بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ چلکور مہینہ باد کی مسجد کو شہید کیا گیا وہ ایک خبر میں نے آپ کو کل بھی دکھایا تھا غالبا لیکن اب آپ دیکھیں کہ بجرندل کے آتنکیوں کا حوصلہ کتنا بڑھ گیا ہے کہ بجرندل کے آتنکیوں نے پھر وارننگ دی کہ چلکور مہینہ باد کی شہید مسجد کی دوبارہ اگر تعمیر کی جاتی ہے تو پھر اسے واپس توڑ دیا جائے گا یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھگوہ آتنکوادیوں کے حوصلے کتنی بلند ہے حیدرباد کی پر امن فضا کو مقدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ایک بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ حیدرباد میں 677 ایمیل مسلم حیدرباد میں ممبر پارلیمنٹ مسلم مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی اور وہی پر بقائدہ چار بینار کے بازو میں مندر رکھا جاتا ہے اور پھر مسجدوں کو حیدرباد میں شہید کیا جاتا ہے تو آخر پھر کیسے ہم مسلم قیادت پر بھروسہ کریں کہ یہ کیا چل رہا مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر پارے تو یہ کیا ہندوستان بھلکہ مسلمانوں کی حفاظت کر پائیں گے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو شگر ہے بینا انگریز دیوائی بینا پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدرد جوڑو گدرد گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ ناظرین ریاست گجراس سے ہمارے ریپورٹر وڑو درہ سے ہمارے ریپورٹر حافظ اویس حافظ اویس نے بتایا اور حافظ امتیاز وڑو درہ انکل اس علاقے میں بھی بھاری بارش ہے ایسے ہی گزش تقل ولسار نوساری زلے سے ہمارے ریپورٹر نئی بھائی سنجان والا نے بتایا کہ کس طریقے سے نوساری ولسار زلے میں بھی بھاری بارش کا اثر ہے اور ولسار کا تیتھل کا علاقہ ہے وہ پورا بھرا ہوا ہے اور گرین پارک کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی پانی بھر جانے کی آشن کا نظر آ رہی ہے خیر گجرات میں بھاری بارش کے درمیان حادثات بھی ہو رہے اور صورت کا حال تو اور زیادہ برا ہے صورت سے ہمارے ریپورٹر عبدالحمید شاہ اور ایسے ہی ہمارے مستبع اس نے بتایا کہ صورت میں بھی پوری طریقے سے جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے نبی حسن بھائی نے بتایا کہ ادھنا کا علاقہ ان پارٹیا کا علاقہ رانڈر کا علاقہ یہ پورا بھرا ہے اور اسی دوران گجرات میں ایک تین منزلہ امارت گرنے سے ایک خاتون اور دو بچوں کی موت کی خبریں بھی آ رہی ہے وہیں پر ورودرہ وغیرہ سے خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پر جمعیت علماء کے کارکران اور وہاں کے نوجوان ساتھی بڑے پیمانے پر رسکیو یعنی مدد ہیلپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ انہیں بہتر جزا بہتر بدلہ نصیب فرمائے آئی ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے جی ہاں گنگا میں گنگا ندی میں دوب رہے چھے کاروڑیوں کی ایک مسلم عاشق علی نے بچائی جان عاشق علی نے چھے کاروڑیوں کی جان بچائی اور عاشق علی ہر سال چالیس سے پچاس کاروڑیوں کو ڈوبنے سے بچاتے ہیں مبارک ہو جناب عاشق علی صاحب کو لیکن اب سوال یہ اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہ ہر سال چالیس سے پچاس کاروڑیوں کو عاشق علی دوبنے سے بچاتے ہیں اور دوسری طرف کاروڑی مظفر نظر سے لے کر حرید بار اور اترہ کھن تک کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے کاروڑی راستوں میں کیا آتنک مچا رہے ہیں اور کاروڑی تو چھوڑو اتر پردیش کی گھٹیا سوچ رکھنے والی بی جے پی کی حکومت کتنا نفرتیں پھیلا رہی ہے لیکن سپریم کورٹ نے یوگی اترنات کے مو پر زبردست تماشا مارا ورنہ یوگی اترنات کہیں نہ نفرتیں پھیلانے میں کامیاب ہو جاتا تھا بی جے پی کہیں نہ جو ہار کے بخلات ہے اس وجہ سے بی جے پی ہندو دکانے مسلمان دکانے الگ بتانے کی کوشش کر رہی تھی نفرتیں پھیلانے کی کوشش کر رہی جی لیکن سپریم کورٹ نے وقت پر بڑا قدم اٹھایا اور یوگی اترنات اور بی جے پی کے گالوں پر تماشا لگایا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے کہ گنگا میں دوب رہے چھے کابڑیوں کو عاشق علی نے ابھی بچایا اور ہر سال چالیس سے پچاس کابڑیوں کو ڈوبنے سے عاشق علی بچاتے خدا کرے کہ کابڑیوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے ناظرین ریاست بیہار سے بڑی خبر آرے جیا وہاں پر ایک بل پاس کر لیا گیا ہے پیپر لیک معاملے کو لے کر پیپر لیک میں اگر کوئی ملوث پائے جاتا ہے تو پھر دس سال کی سزا کا بل پاس کر لیا گیا ہے بیہار اسمبلی نے پیپر لیک پر سخت کاروائی کرنے والا بل پاس کیا ہے جس کے تحت پیپر لیک کرنے والے افراد کو دس سال کے قید اور ایک کروڑ روپیہ کا جرمانہ بغتنا ہوگا یہ بل لیک کے اصل رجوع ہاتھ پر توجہ دینی چاہیے اور محض صدا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بل کے پاس ہونے کے بعد حکومت نے اسے ایک اہم قدم قرار دیا ہے جو تعلیم کے نظاف میں پاردرستہ شفافیت اور دیانتداری ایماندائی کو فروغ دے گا دوسری جانے اپوزیشن نے اس اقدام کو محض ایک سیاسی چال قرار دیا ہے مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیو دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے اکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردو پتری شغر خجلی لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سیحت لائے سو پرتیش دیسی جڑی گوٹیو سے علاج مردانہ طاقت لیکوریا شغر بینہ انگریدی دوائی بینہ پریش کے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد گھٹے کی پتری خجلی بواسیر خونی مستوالی وزن کم کرنا وزن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ